نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اشدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منطری نرین درموڈی کے اوپر جم کر گا رشتے وہ نظر آئے سنسد میں اب بھارتی جنتہ پارٹی موب لنگچنگ کروائی گی آپ کو بتاتے چلے بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑاس نکالنا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سنسد دین راہل گاندھی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ راہل گاندھی بولے اس پارٹی کا ریموٹ صرف دو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اڈانی اور امبانی پردان منطری ریموٹ دبا دیتے ہیں اور اڈانی کو ائرپورٹ مل جاتا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلے بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکی موہ مہترا بولے بی جے پی کے بہانے سن کر ہسی آتی ہے بی جے پی کہتی ہے کہ ہرشوردن کے ایک تو کان ہی بیکار ہیں اس لیے وہ سن نہیں پائے تھے بتائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ وہی پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلے سنجے راوت کی اصدین اویسی کو کھلی چنوتی بولے اگر آپ دیش کے سچے ناغ رکھو تو اب راہل گاندھی کو نہیں پردان منطری کو چیلنج دے کر ہیدر آباد بلانا چناؤ لڑنے کے لیے دراصل اویسی کی دوستو اس بات کو اب سنجے راوت نے بھی پکڑ لیا ہے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بی جی پی کے اوپر جم کر گرجن نتیش کمار نتیش بولے ہم تو تمام پارٹی کو جوڑنے میں لگے ہیں ہم کسی بی جی پی وی جی پی کے ساتھ نہیں جانے والے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے تجسری آدھاو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ تجسری آدھاو بولے بی جی پی کی بھاشا پر روک نہیں ہے ان کے نیتہ گنڈر موالی ہیں وہی پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے بی جی پی کو لگے گا مدد پردیش میں بڑا جھٹکہ کئی اور نیتہ چھوڑیں گے ماما شفراج کا ساتھ وہیں پر اگلی بلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں افساد دین اویسی کو کانگریس کی کھلی چنوتی بولے ہیدر آباد کے باہر تمہارا کوئی وجود نہیں ہے دم ہے تو ہیدر آباد کے باہر چناؤ لڑکے بتاؤ دسل آپ کو بتا دے کانگریس کو چیلنج کیا تھا راہل گاندی کو اویسی نے جس کا پلٹ وار کانگریس نے کیا ہے وہیں پر تو تمام خبر دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے کک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو اسد دین اویسی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے سنجے راوت سنجے راوت نے دی اویسی کو کھلی چنوتی آپ کو بتاتے چلیں اسد دین اویسی نے بیتے دن راہل گاندی کو یہ چنوتی دی تھی کہ پنجا آ جائے ہم سے اور ہاتھ لڑا لے ہیدر آباد میں آ جائے اور راہل گاندی میرے سامنے آ کر چناؤ لڑے دسل آپ کو بتاتے چلیں یہ وہ ایک تھی کہہ رہا ہے دوستو جو بی جی پی کو ہرانے کی باتیں کرتا ہے اسد دین اویسی کا جو مین موٹیف ہے وہ مسلم ووٹروں کو اپنی طرف کھیچنے کرہتا ہے سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلم کانگریس کو ووٹ کرتے ہیں ایسے میں اسد دین اویسی کو پتا ہے کہ وہ بی جی پی کی برائی کریں گے تو دال گلنے والی ہے نہیں کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا آپ سمجھیں اگر اویسی اتنے ہی اچھے انسان ہیں وہ اتنے ہی پیارے انسان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بی جی پی دیش سے چلی جائے تو وہ بی جی پی کے وجہ ہمیشہ راہل ڈاندھی کو ٹارگیٹ پہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ کانگریس تو اویسی کا بہت کمی سے ذکر کرتی ہے کئی کئی پر ہی کرتی ہے میں نے دیکھا ہے لیکن اویسی نون سٹوپ کانگریس کو گھیلنے کا کام کرتے ہیں کیونکہ اسد دین اویسی کو اچھے سے پتا ہے کہ میں بی جی پی کی برائی ہوں تو کر سکتا ہوں لیکن جب چناؤ پر چار کرنے جاتا ہوں تو اگر بی جی پی کی برائی کروں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جو مسلم ووٹر ہیں وہ تو کانگریس کی طرف ہیں ایسے میں دوستو اویسی بی جی پی سے زیادہ کانگریس کو گھیلتے ہیں کل انہوں نے چیلنج کیا کہ راہل گاندھی یہاں آئے اور ہیدر آباد سے میرے سامنے چناؤ لڑھ کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کون کس میں کتنا دم ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے اصد دین اویسی خود کے گھڑ میں راہل گھولا رہا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اصد دین اویسی کا وجود جو ہے وہ ہیدر آباد میں وہ بھی دوستو ایک طبقہ ہے جو اویسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے اصد دین اویسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے وہ لوگ ہی اویسی کو ووٹ کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہیدر آباد کے باہر دیکھیں تو اصد دین اویسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے اب یہ حال ہی میں کرناتا میں انہوں نے چناؤ لڑا بری طریقے سے ہار گئے انہوں نے جو ہیں ہاں پر اب راجستان میں بھی لڑیں گے اس سے پہلے انہوں نے جگہ جگہ جہاں کانگریس کی سرکار ہیں وہاں تمام جگہ چناؤ لڑے گواہ میں لڑا لیکن کچھ ان کا فائدہ نہیں ہوا گجرات میں گئے زمانہ زبط ہو گئی تو ایسی تمام جگہ ہیں جہاں اویسی کا کھاتا تک نہیں کھل پاتا لیکن اس کے بعد بھی اویسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور راہل گاندی کو چیلنج کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اصد دین اویسی پردان منتی نرین موڈی کو چیلنج کریں اگر ان میں دم ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں دوستو کیونکہ راہل گاندی کو چیلنج کرنے سے کیا ملے گا اگر چیلنج کرنے ہیں تو پردان منتی نرین موڈی کو کرو تب جانے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بیریکنگ کی طرف بدا دستو کے لیے جو بڑی خبر نے گلگا رہی ہے راہل گاندی کا پردان منتری نرین درموڈی کے اوپر بڑا حملہ بولی ریموڈ والی سرکار ریموڈ جیسے ہی دبتا ہے دو لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اڈانی اور امبانی کا دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے جیسے جیسے وقت بیٹتا جا رہا ہے ویسے ویسے راہل گاندی کی پاپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے راہل گاندی کی جو پاپولیٹی ہے وہ ایک طریقے سے زبردست چھلانگ ماری اور راہل گاندی دوسرے نمبر پر آگا ہے پاپولیٹی میں ایسے میں راہل گاندی کی بڑھتی پاپولیٹی سے بی جے پی کافی پریشان ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو پپو کارن ہے جو بی جی پی کے اوپر راہل گاندی سوٹا کا بھاری پڑھتے ہیں اب راہل گاندی نے بی جی پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ فلحال پردھان منطری صرف دو لوگوں کا فائدہ کرا رہا ہے یہ ریموٹ والی سرکار ہے پہلے ایک ریموٹ دبتا ہے تو آڈانی کا فائدہ ہو جاتا ہے دوسرے ریموٹ دبایا جاتا ہے تو جو ہے امبانی کا فائدہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ریموٹ جیسے ہی دبتا ہے آڈانی کو ائرپورٹ مل جاتا ہے امبانی کو ریلوی سٹیشن مل جاتا ہے دوسرے دوستو جب سے پردھان منطری آئے تب سے ہمارے دیش کی تمام سمپتیاں لیس پر دے رکھی ہیں لیس پر یعنی کہ دوست ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے گروی پٹک رکھا ان چیزوں کو یا پھر پیسے لے کر کیونکہ اسے گروی بولا جائے گا لیس پر آپ کو بتاتے چلیں پردھان منطری نے ان چیزوں کو تمام چیزوں کو پیسوں کے بیل پر گروی پٹک رکھا ہمارے دیش کی جتنی بھی سمپتیاں ہیں بڑی بڑی ان تمام چیزوں پر اڈانی اور امبانی کا قبضہ ہیں تمام اوائلز کمپنی پیٹرولیم ریلوی سٹیشن ہوای اڈے ایس بی آئی ایل آئی سی یہ تمام جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں یہ سب کچھ اڈانی اور امبانی کے کنٹرول میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے تمام سبزیوں کے دام بڑھتے ہیں دودھ مہنگائی جو ہوتی ہے یہ کیوں بڑھتے ہیں کیونکہ اڈانی ان چیزوں کا سٹوک کر کر رکھتا ہے اناج کا سٹوک کر کر رکھتا ہے پھر وہ منچہ داموں میں بیچے جاتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنا رکھیں بڑی بڑی جگہوں پر کھیتوں کو برباد کر کے ویئر ہاؤس کے لیے جگہیں خرید جاتی ہیں اور یہاں پر سامان سٹوک کر کر رکھا جاتا ہے آپ سوچئے اگر پورا دیش ایک دن اڈانی اور امبانی کے پاس آ جائے تو ان دونوں کے تو وارے نیارے ہوگا جو پرائز یہ تے کریں گے اسی پرائز میں سامان بیچا جائے گا اور اسی لیے راحل گاندی بار بار چنتا ویکت کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے ہاتھ میں پورا دیش چلا جائے گا تو آنے والے سمجھ میں کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ آپ دوستوں سوچ سکتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج آدھے سے زیادہ دیش کی سمپتیاں اڈانی اور امبانی کے پاس ہیں اور بھی ابھی جو جتنے سیکٹر بچے ہیں اس میں بھی بیجے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ امبانی اور اڈانی کو گھسا دے اس میں کیونکہ جو اڈانی کی شیل کمپنی میں کروڑوں روپے لگا ہے وہ بھارت کا پیسہ ہے اب وہ پیسہ کہاں سے آیا کن بھارتیوں کا ہے بینک کو اس سے دیا گیا ہے یہ سب آپ لوگ جانتے کہ یہ پیسہ کس نے لگایا ہوگا فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو نتش کمار کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہمارا انڈیے سے کوئی لگاؤ نہیں ہم نے تو تمام وپکش کو ایک جھٹ کیا ہے داصل دوستو بی جے پی اڑا رہی ہے کہ نتش کمار کا ابھی بھی انڈیے سے لگاؤ ہیں اب نتش کمار ناک بھی رگڑ لیں گے تو ہم انہیں اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے اب آپ سمجھ یہ نتش کمار کیوں جانے لگے بی جے پی میں انہوں نے تو تمام وپکش کو ایک جھٹ کیا ہے کہ بی جے پی کو ہرائے جا سکے لیکن بی جے پی جان بوجھ کر دوستو لوگوں میں بھرم پیدا کر رہی ہے کہ نتش کمار ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں نتش کمار نے بی جے پی کو مہتور جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کچھ بھی بول رہی ہے ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نتش کمار نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے مند سے کچھ بھی بولتی انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نتش کمار نے کہا کہ بی جے پی صرف جھوڑ بول سکتی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی وہ یہی نہیں نتش کمار نے بی جے پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اسی طریقے کی باتیں کرتی اور ظاہر سی بات ہے دوستو آج دیش کی تمام سمپتیوں کو بیچ دیا گیا ہے اور بی جے پی نتش کمار کو گھیرنے میں لگی ہے نتش کمار نے بی جے پی کو ہی لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ دراصل بی جے پی کی منشاہ دیش کے سامنے آ چکی ہے کہ بی جے پی کیا چاہتی ہے سوال وہی ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش کی آدھی سمپتیاں جن کو بیچ رکھی ہیں وہ کون ہیں کیا وہ آپ لوگ کے پاپا ہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے بی جے پی سے اور اسی لئے نتش کمار نے کہا کہ جو لوگ دیش کا اتحاد بدلنا چاہ رہا ہے دیش کے سویدھان کو برباد کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتے نتش نے کہا کہ بولنے والے بولتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ ہم وپکش کے ساتھ ہیں اور ہم نے وپکش کو ایک جھٹ کیا ہے اتنی پارٹیوں کو جوڑ توڑ کیا ہے تو یہ تو ہوتی رہتی ہیں باتیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑی خواں نے گلکاری آسدین اویسی کے اوپر برسے کانگریز کانگریز نے اویسی کو لطاڑا دیا مہتوڑ جواب دسر آپ کو بتاتے چلے کانگریز نے اویسی کو چیلنج کیا ہے کہ اگر ان میں دم ہیں تو وہ نون مسلم سیٹ سے لڑ کر بتائیں یا پھر یہ ہی نہیں نون مسلم سیٹ سے بھی اگر وہ نہیں لنا چاہتے تو وہ ہیدر آباد کے بہار آ کر مخابلہ کر لیں دراصل دوستو وہیسی بڑے چالاک ہیں انہوں نے راہوالگاندھی کو کیا چیلنج دیا کہ ہیدر آباد سے چناؤ آ کر لڑے میرے سامنے اگر دم ہیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں دوستو راہوالگاندھی وہاں سے بھی چناؤ جیت جائیں گے کیونکہ دن بعد دن جس طریقے سے راہوالگاندھی پاپولر ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کی پاپولیٹی بڑی اس کے بعد تو یہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ راہوالگاندھی کہیں سے بھی کھڑے ہو کر چناؤ لڑنگے وہ جیت جائیں گے اس لیے جیت جائیں گے دوستو کیونکہ راہوالگاندھی کی بڑتی پاپولیٹی ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک وردان بنی ہے یہی نہیں پھر دا اویسی کو کانگریز نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ فیلحال دم ہے تو آ جاؤ بہار اور آپ کا کوئی بھی وجود نہیں ہے ہیدر آباد کے بعد اویسی کو کانگریز نے تانہ مارتے ہوئے کہا کہ یہ بی جی پی کی بی ٹیم ہے اسی لیے بی جی پی کو فائدہ پہچانے کیلئے اویسی اس طریقے کی باتوں کا یوز کرتے ہیں کانگریز نے اویسی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ فیلحال بی جی پی اور اویسی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں یہ بی جی پی کا فائدہ کراتے ہیں بی جی پی ان کا فائدہ کراتی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بی جی پی کا فائدہ کرائیں گے اویسی تو ان کا بھی فائدہ ہوگا مسلم ووٹروں کو وہ توڑیں گے تو مسلم ووٹر کس کی طرف جائیں گے ووٹ دینے اویسی کی طرف لیکن اصد دن اویسی یہ بھول گئے ہیں کہ کانگریز پر لوگوں کا وشواس آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ہے جب سے کانگریز بنی ہے کیونکہ کانگریز اس دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے اس دیش کی سب سے صحیح پارٹی ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں کانگریز اتنے سال تک دیش میں رہی اس نے کبھی بھی ہندو مسلمان مندر مسجد ان ٹوپکوں پر بحث نہیں کی جو مددے ہیں اس پر ہی بحث ہوئی ہمیشہ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑی خوا نگل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرشتی ہوئی نظر آئیں موہا مہترا موہا مہترا نے نشیکان دوبے کو لپٹ لیا دراصل دوستو بی جی پی کے ساسن نشیکان دوبے بھی لپٹے میں آگئے ہیں آپ کو بتا دے حالانکہ میں یہ نشیکان دوبے کا ہی کارنامہ ہے جس کی وجہ سے موہا مہترا بھڑک گئی ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے اب یہ حال ہی میں دانیش علی کو سمسط بھرے سمسط میں گالیاں دی گئیں اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا بولا گیا دانیش علی کے اس معاملے پر نشیکان دوبے نے یہ جھوٹ فیلا دیا کہ پہلے دانیش علی نے پردھان منتری کو تین چار بار نیچ کہا نیچ تب کہیں جا کر جو ہے آشیب بگوڑی جو ہیں انہوں نے ویوادت بیان دیا لیکن دوستو آپ سمجھئے نشیکان دوبے اس کو بچانے کیلئے اپنے گالی باز نیتہ کو بچانے کیلئے جھوٹ فیلا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سچ ہے کوئی ویڈیو ہے جس میں دانیش علی پردھان منتری کو نیچ کہہ رہا ہے تو بتائیے وہ ویڈیو پردھانیش ہے دوستو چور کی داری میں تنکا دانیش علی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے نشیکان دوبے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ والا ویڈیو تو ہے گا جس میں دانیش علی کھڑے ہو کر بول رہا ہے اور وہ ویڈیو بھی ہے جس میں دوستو آپ سمجھ یہ بگوڑی جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ویڈیو اسی کا حصہ ہے جس میں دانیش علی پردھان منتری کو نیچ کہہ رہا ہے پر وہ ویڈیو تو کہیں پر بھی نہیں ہے ہوگا بھی کیسے کیونکہ ایسا کچھ دانیش علی نے بولا ہی نہیں ہے یہ تو صرف بچنے کی ٹریک ہے یہ نہیں آپ سمجھ یہ ہرش وردن جی کو دوستو بچانے کیلئے بیجیو پی نے یہ بہانہ بنا دیا کہ ان کو سنائی نہیں دیتا ہے آپ سمجھ یہ دوستو ایک انسان بینہ سنے کیسے ہس سکتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے جب اس نے انہوں نے کوئی سنائی نہیں تھا تو پھر وہ دانت نکال کر ہس کیوں رہا تھا سب سے بڑا بات یہ ہے اور چلیے جو وہ کہنا ہے کہ ہرش وردن کو سنائی نہیں دیتا تو کیا روی شنکر پھر ساتھ کو بھی سنائی نہیں دیتا کہیں ایسا تو نہیں کہ پورا سنسد ہی بہرہ ہے آپ کی بیجیو پی کا پورا کمبائی بہرہ ہے اسی لیے جو یہاں پر آپ کہہ رہا ہو کہ انہوں نے سنائی نہیں دیتا ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے مہوہ مہترا نے بیجیو پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے جم کر کھری کھوٹی سنائی مہوہ مہترا نے جو یہاں پر لکھا آپ کو بتاتے چلے مہوہ مہترا نے کہا کہ بیگوڑی کو بچا رہے دبے کو مہوہ مہترا نے جو یہاں پر جم کر گھیرا انہوں نے کہا کہ راڑے سوپر مین ہیں اور انہوں نے کہا کہ سوپر مین کی طرح ان کے پاس سوپر ڈگری بھی ہے مدہ فرضی ڈگری والا ہے شریکان دبے کو لپیٹے میں لیتے ہوئے دوستو مہوہ مہترا نے کہا کہ فرحال سوپر سوپر سونک سننے کی چھمتا رکھتے ہیں رمیش بگوڑی کے ویوادت بیان پر ہسی ہستے ہوئے ہرشوردن کو بچاؤں میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا ہے رمیش بگوڑی اون مائک کے سامنے ویوادت بول بولتے ہیں لیکن سوپر مین دانش علی کی بات سنی سوپر مین نے دانش علی کی بات سنی وہ بھی مائک جب آف تھا شریکان دبے پورے سمسط کی اور سے والی میٹڈ ہے سوپر مین آف دی ائر کے پورسکار کے انہوں نے کہا کہ فرحال ان کو پورسکار دینا چاہیے کہ ایک مائک ایک انسان کا بند تھا دانش علی کا اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پردان ونتی کو دانش علی نیچ کہہ رہے تھے تو ان کو جو ہے یہاں پر ایک وارڈ ملنا چاہیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بی جے پی کے نیتا کتنا جھوڑ بولتے ہیں مطلب بچاؤں کیلئے انہوں نے ہرشوردن کو ایک طریقے سے بہرہ بتا دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی تو بھئیہ ان کی تو سننے کی چھمتا ہی نہیں ہے وہ تو سنی نہیں سکتے تو اب سوال دو اٹھتے ہیں یہاں پر جب سن نہیں سکتے تھے تو پھر مزے کیوں کیسے لے لیے انہوں نے کیسے یہ حس حس کے خوب مزے لے رہے تھے اور دوستو یہی نہیں ان کے ساتھ ساتھ روی شنکر پرسات تھے کیا وہ بھی سن نہیں سکتے ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرجت تجسری آدھا تجسری آدھا انہیں نشیکان دوبے کے ساتھ ساتھ پردھان منطری کو بلیا لپیٹے میں آپ کو بتاتے چلے تجسری آدھا نے بی جی پی کو گھیلتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کے نتاؤں کی بولی ایسی ہی ہے تجسری آدھا نے کہا کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نتہ آئے دن بیوازد بیان دیتے ہیں اور بی جی پی ان کو سپورٹ کرنے کا کام کرتی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو یہاں پر سیدھے سیدھے تجسری آدھا نے بی جی پی کو گھیلتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کو ان کے نتہ بچا لیتے ہیں بی جی پی کے نتہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ویوازد بیان دے بھی دیا تو ہمارا کیا ہو جائے گا دراصل دوستو یاروک تو ہمیشہ سے بی جی پی کے اوپر لگتے ہی رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے دوستو وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگی رہتی ہے مطلب اپنے نیتہ کچھ بھی بیان دے دے گا چلے گا کیونکہ بی جی پی کو لگتا ہے کہ سویدھان تو اس کا خود کا ہی ہے لکھا ہوا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بابا صاحب امبیٹ کر کے سویدھان کو تو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کبھی بھارت کا نام بدلنے پر عطور ہو جاتے ہیں تو کبھی انڈیا کو بھارت بولتے ہیں لیکن یہی نہیں دوستو جب فسنے لگتے ہیں تو رات رات مہیلہ آرکشن بھل آ جاتا ہے اور نام نہیں بدل جاتا ہے دیش کا لیکن اب سوال کیا اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ بی جی پی اپنے ہر نیتہ کو بچا لے گی وہ کتنا ہی گندہ ویوادت بیان کیوں نہ دے دے بی جی پی کے حساب سے تو اس نے بالکل صحیح کہا لیکن میرے مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی بری طریقے سے فس چکی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں دوستو بی جی پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بی جی پی کیا کرنا چاہ رہی ہے خاص کر کر ہمارے دیش میں دوستو آج جو مین مددے ہیں اس سے بی جی پی بھٹکا رہی ہے آپ سب لوگوں کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہاں پر دوستو اس کو کیا کرنا ہے کیسے ان مددوں سے بھاگنا ہے اور مجھے ایک چیز کا سام ساف ہے دوستو کہ بی جی پی بہت چالاک ہے اس کو یہ پتا ہے کہ فیلحال کیا کرنا ہے ہمیں کب کیا کرنا ہے اور کیسے جو ہے اس بیٹا سے نکلنا ہے تو بی جی پی کے نیتہ آئے دن بیوادت بھیان دیتے ہیں آئے دن اس طریقے کی بھاشاؤں کا یوز کرتے ہیں کیونکہ دوستو اومبرلا ان کے اوپر تو چپ بیٹھے رہتے ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں اصد دین اویسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ اویسی بولے پردھان منطری نے دیش میں نفرت فیلا دی ہے اتنی نفرت کہ اب تو سانسد میں کھلیاں جو بی جی پی کے سانسد ہیں وہ مسلم سانسدوں کو چن کر گالیاں دیتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اصد دین اویسی نے کہا کہ اگر یہی کام کسی غیر بی جی پی سانسد نے کیا ہوتا اور پردھان منطری کو ایسا کچھ بول دیا ہوتا تو اب تک جو ہے پورے بی جی پی آلے سڑکوں پر اتر گا ہوتے اویسی نے کہا کہ یہ بی جی پی کی ہی جو ہے گندی سوچ ہے جو اس طریقے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اصد دین اویسی نے کہا کہ بی جی پی نے ہی یہ بڑاوا دیا ہے بی جی پی کے سانسدوں کو اسی لیے وہ اس طریقے کی لینگویج کا یوز کرتے ہیں اویسی نے کہا کہ فیلحال جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بھرے سانسد میں کس طریقے سے مسلم سانسدوں کو گالیاں دی جا رہی ہے کل اویسی نے ایک اور بیان بھی دیا تھا تو انہوں نے اس بیان میں کل والے بیان میں یہ کہا تھا کہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب سانسد کے اندر لنچک ہو جائے گی کسی مسلمان سانسد کی آپ کو بتا دے کل بھی یہ بیان کافی پا وہ ہوا تھا اور آج پھر سے اویسی نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا ہے اویسی نے صاف کہا کہ فیلحال سانسد ہو یا سڑک کہیں پر بھی بی جی پی سانسد ہوتے ہیں وہاں پر وہ مسلموں کو ٹارگٹ کرتے ہی کرتے ہیں اویسی نے کہا کہ بی جی پی کی منچہ صاف دکھائی دے رہی ہے وہ دیش میں نفرت فلا کر ووٹ پانے کی کوشش کر رہی ہے اویسی نے کہا کہ فیلحال جس طریقے کی راجنیتی بی جی پی کر رہی ہے یہ دیش کے لیے بہت اپمان جنک ہے یہی نہیں دوکتا اویسی نے بی جی پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پردھان منتری نرین نوڈی کے سامنے ہوا یہ سب کچھ بھرے سانسد میں نئے سانسد میں اس طریقے کی گالیاں دی جارہے ہیں اویسی نے کہا اولٹا دانش علی کو ہی فسانے کی کوشش کی جارہی ہے اور بی جی پی کے رنگیلے اور جو ہیں یہاں پر بھڑکیلے سانسد کو بچا جایا اویسی نے کہا کہ حد ہو گئی ہے صرف ایک نوٹس تھما کر یعنی کہ اس کو لیو لیٹر دے کر چھوڑ دیا گیا اویسی نے نوٹس کو لیو لیٹر بتایا انہوں نے کہا بی جی پی نے اپنے سانسد کو صرف لیو لیٹر دے کر چھوڑ دیا ہے سلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بڑا دستو رلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو سانسد کا وشہ ستر ختم ہوتے سے ہی بھاچپا کے اوپر جمکر گرجہ راہل گاندھی بولے بی جی پی کا ایجنڈا تھا صرف چناؤ کو آ کر شک کرنا دسل آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے چھتت گر سے ہنکار گھری ہے راہل گاندھی نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ پردھان منتری محلہ بل لے کر آئے وہ بھی آدھا ادھورا آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا کہ آپ آرکھن بل لے کر آئے لیکن اس میں اوپی سی کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے آدھی واسیوں کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے راہل نے کہا کہ بی جی پی کی یہ سوچی سمجھی چال ہے وہ چناؤں سے پہلے ماحول بنانے کا کوشش کر رہا ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ میں لکھے دے سکتا ہوں یہ بل دودار انتیس یا چوتیس سے پہلے لاغو ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا کہ اگر بی جی پی کی منشہ صاف ہوتی اگر ان کی دل صاف ہوتا تو یہ لوگ ابھی کے ابھی اس بل کو لاغو کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا راہل گاندھی نے کہا کہ دراصل بی جے پی کچھ دیش کے اصل مددے ہیں ان سے بھٹکانے کا کام کر رہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اس دیش کا سب سے بڑا مددہ ہے جاتی ہے جنگنہ بی جے پی جاتی ہے جنگنہ سے بھٹکا رہی ہے انہوں نے کہا کہ او بی سی دلک پچھڑے اور بھی لوگ ہیں جن کو اس بل میں نہیں دی گئی ہے جگہ سب سے بڑا مددہ جو ہے دوستو وہ بی سی کا ہی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ دوہدار دف میں ہم اس بل کو جی سل آئے تھے ویسا ہی بی جے پی نے اس کو پیش کر دیا ہے آپ کو بتا دے چلے راہل یہی نہیں رکے راہل گاندھی نے کہا کہ پردان منتری صرف اپنے دوستوں کا وکاس کرتے ہیں اڈانی اور امبانی کا صرف اڈانی اور امبانی کا وکاس ہو رہا ہے اور غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے راہل گاندھی یہی نہیں رکے انہوں نے اڈانی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پردان منتری کا ایک دوست ہے اس کا نام لے لو تو پردان منتری کو بہت برا لگ جاتا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ کبھی بھی کوئی بی جے پی کا کاری کرتا دکھ جائے تو اس سے بس اتنا ہی پوچھ لینا کہ اڈانی سے پردان منتری کا کیا رشتہ ہے وہ بھاگ جائے گا آپ کو بتا دے یہی دائلگ راہل گاندھی نے ابھی حال ہی میں راجستان میں بھی مارا تھا اب انہوں نے 36 گڑھ میں بھی اس دائلگ کو دھورایا انہوں نے کہا کوئی بھی اگر بی جے پی کا کاری کرتا آپ سے بحث کرنے لگے تو بس اس سے اتنا ہی پوچھنا کہ پردان منتری کا گوتا مدانی سے رشتہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو گوتا مدانی علی معاملہ پردان منتری بری تھے کیسے فسے ہوئے کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھتے ہیں کہ آخر کار گوتا مدانی سے بی جے پی کے پردان منتی رین موڈی کا رشتہ آخر ہے کیا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور داہر سی بات ہے یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ اس وقت سوال تو کئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان مددوں سے بھارنے کی کوشش کرے گی لیکن دیش کی جنتہ دوستو ان مددوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدعا دستو دلی جو بڑی خبنکل کاری آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجے سنگھ کا پیم نرین موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے گنڈے موالیوں کی سرکار سب سے بڑی دیش کی بھرشت پارٹی اگر کوئی ہے تو وہ بی جے پی ہے دسل آپ کو بتاتے چلے سنجے راوت نے بی جے پی کو جم کر گھیرا سنجے راوت نے کہا کہ اگر دیش کی سب سے بھرشت پارٹی کوئی سی ہے تو وہ بی جے پی ہی ہے نے بولا ہے تو سنجے سنگھ نے بی جے پی کو لپیٹے میں لے لیا سنجے سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری نے الٹا اسی انسان پر الزام لگایا جا رہا ہے جس کو گالیاں پڑی ہیں آپ کو بتا جے دراصل پوری بی جے پی دانش علی کو دوستو گھیرنے میں لگ گئی الٹا آپ سمجھ یہ ایک ان کے نٹھلے سانسد نے گالیاں دے دی ایک تو مسلم سانسد کو اوپر سے اب اس کو بچانے کیلئے بی جے پی بتائیے کلئر تھی جب یہ ویڈیو سامنے آ گیا کہ کیسے جو ہے دوستو اید بگوڑیا نے کیسے بتتمیزی کی دانش علی سے اور جو ہے ان کو گالی بکی بھدی بھدی اور دھرم پر بھی کمنٹ کیا کہ یہ تو ملہ ہے کٹوا ہے اور تمام چیزیں بولی گئیں لیکن آپ سمجھیں دوستو اگر بی جے پی سچ کہہ رہی ہے کہ جو ہے دانش علی نے پردھان منتری کو تین چار بار نیچ کہا دوستو آپ سمجھیں تو پھر وہ ویڈیو کہاں ہیں آپ سمجھیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ پیش کر دیجئے کیونکہ دانش علی کے پاس تو ثبوت تھا اس ویڈیو میں کیسے دوستو بگوڑیا جو ہے بتتمیزیاں کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے مسلم دھرم کو بیچ میں لا رہا ہے لیکن دوستو بی جے پی نے صرف یہ ایک شگوفہ چھوڑا کہ دانش علی نے پردھان منتری کو دو تین بار نیچ کہا جب کہیں جا کر ان کو غصہ آ گیا دوستو اگر کوئی ایسا کہہ بھی دیتا تو بھی کیا سنسد میں آپ گالیاں بکو گے کسی کے دھرم پر جاؤ گے نہیں جا سکتے آپ کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ سنسد میں اس لینگویج پر نہیں اتر سکتے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑی خواہ نکلکار آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہو نظر آئی جہرام رمیش جہرام رمیش نے بی جے پی کے وشے سطر پر اٹھائے سوائی آپ کو بتا دے دراصل آر بی آئی کی ایک ریپورٹ میں دوستو بڑا کھلاسہ ہو گیا جس ریپورٹ کو بی جے پی دبانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ریپورٹ کانگریس کے ہاتھ لگ گئی ہے اسی لیے لگے ہاتھ کانگریس کے دگج نیتا جہرام رمیش نے اس مددے کو لپک لیا تو کیا کو کہا ہے جہرام رمیش جی نے چلی آپ کو بتاتے ہیں جہرام رمیش جی نے کہا کہ سنست کا وشے سواپت ہو چکا ہے اس سطر کو لے کر ایک بات بلکل صاف ہے موڈی سرکار دیش کو کچھ مہتپور مددو اڈانی گھوٹالا جاتی ہے جنگنہ اور وشے شروع سے بڑھتی بیرزگاری بڑھتی اسمانتہ اور آرثک سنکٹ آدھی سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی سرکار آکڑوں کو چاہے جتنا بھی چھپا لے حقیقت یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں لوگ پریشان ہیں پچھلے سبتہ ریپورٹ کیے گئے کچھ تطویوں میں مکھے روپ سے ستمبر کے آر بی آئی بولٹن میں جنہیں دبا دیا گیا ہے ان کو ہائلائٹ کرتا ہوا ہمارا بیان آپ کو بتا دے بیسکلی کانگریس کے جیرام رمیش نے یہاں پر کہا ہے کہ آر بی آئی کے جو گھوٹالے ہوئے ہیں جو آر بی آئی کی ریپورٹ آئی ہے جو سرکار نے گھوٹالے کیے ہیں اس ریپورٹ کو دبایا گیا ہے اور اس چیز کو ہم ہائلائٹ کر رہا ہے ہائلائٹ یعنی کہ ہم آپ اس کو بتا رہا ہے آگے بڑھ کر آپ کو اور اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے مطلب آپ کو جانکاری دے رہا ہے یہی کارن ہے جو کہیں نہ کہیں جیرام رمیش نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا اور انہوں نے بی جی پی کی ایک ایک کر کر ساری پول کھول دی دوستو دراصل آر بی آئی کی ریپورٹ میں کئی بڑے کھولاسے ہوئے ہیں اور بار بار یہ بات سامنے آتی ہی رہتی ہے کہ بی جی پی کیسے آر بی آئی کے آکڑوں کو چھپانے کا کام کرتی ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ دریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کھا رہی ہے سوشیل موڈی بولے نتیش کمار اب ناک بھی لگڑ لیں تو ہم بی جی پی میں انہیں نہیں لیں گے اب آپ سمجھ یہ دوستو نتیش کمار نے وپکشی گڑوندھن بنا ڈالا اتنی ساری پارٹیوں کو ایک جت کر ڈالا بھلا نتیش کمار ناک کیوں رگڑنگے ناک تو آپ لوگ رگڑ رہے تھے نتیش کمار کے سامنے جو انہیں دو بار اپنے گڑوندھن میں شامل کر لیا لیکن اس کے بعد آپ نے نتیش کمار کے ساتھ بیمانی کرنے کی کوشش کی آپ نے سوچا کیوں نہ نتیش کمار کے ودھائک ہم خرید لیں تو نتیش کمار کی سرکار تو یوں ہی گر جائے گی پھر پورا بیار ہمارا تو بی جی پی ایک ایک کر کر نتیش کمار کے خرید فروش کرنے کی کوشش کر رہی تھے نتیش کمار کے ودھائکوں کو لیکن نتیش کمار کو اس کی بھنک لگ گئی اور انہوں نے بی جی پی سے گڑوندھن توڑ کر آر جنڈی سے جوڑ لیا اب بی جی پی دوستو اس بات سے چنتی تھے کہ ایک تو نتیش کمار نے اتنا بڑا گڑوندھن کھڑا کر ڈالا جس میں تمام انڈیا دوستو ظاہر سی بات لوگ سبق چنان آرام سے جیت جائے گا اوپر سے دوستو اب بی جی پی لگی سیانی بلی کھمبہ نوچنے یہ کہاوت بہت پرانی ہے بس وہی کہاوت بی جی پی پہ فٹ بیٹھا ہی ہے دراصل بی جی پی کے کچھ نیتہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو نتیش کمار کو اب کچھ بھی کر لیں ناک بھی رگل لیں تو ہم نہیں لیں گے نتیش کمار نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں جائیں گے ان کی سرکار میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنا بڑا گڑوندھن وہ کر دیا دراصل بی جی پی کے ایک نیتاؤں نے کہا کہ نتیش کمار کو انڈیا سے لگاؤ ہے پترکار نے پوچھا کہ آپ کو ابھی بھی انڈیا سے لگاؤ ہے تو نتیش کمار نے پترکار کو مہتوڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں لگاؤ ہوتا تو ہم اتنا بڑا گڑوندھن نہیں کھڑا کر دیتے ہمیں بی جی پی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو سیدھے سیدھے نتیش کمار نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا اور بی جی پی کے کو مہکی کھانی پڑی سب سے بڑی بات یہ دوستو پردان ممتری ہوں یا بی جی پی کے دوسرے دید نیتا اسی طریقے کی بیان بازیاں کرتے ہیں اور ہمیشہ بوادوں میں گھرے رہتے ہیں فیلال تو یہ ہے کہ چلیے بڑھتے ہیں کور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بداد اس اگلی جو بڑے خواہ نگلگا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتی وہ نظرائیں سپریشن نیت بی جی پی کو لیا لپیٹے میں آپ کو بتاتے چلے دوستو سپریشن نیت نے پردان منطری سے پوچھا مہلا بل آدھا دھورا لاتے ہیں آپ آپ دیش کی مہلاوں کو صرف برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کا بل لاغو نہیں کرنے والے آپ نے صرف ایک جملہ دیا ہے چناوی جملہ سپریشن نیت نے بی جی پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ آپ کے سانسد کھلے آم سانسد میں گالیاں بکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں سپریشن نیت نے کہا کہ بی جی پی کے تمام نیتا ایسے ہی ہیں وہ کھلے آم بی جی پی کے نیتا جو ہے گالیاں دیتے ہیں اور آرام سے دوستو آپ سمجھئے اپنے آپ کو مہان بھی بتانے کا کام کرتے ہیں سپریشن نیت نے کہا کہ بی جی پی اپنے گالی بات نیتا کو بچانے کا کام کر رہی ہے وہ ہر حال میں بی جی پی نیتا کو بچائی گی آپ کو بتاتے چلیں سپریشن نیت نے بی جی پی کو لپیٹتے ہوئے کہا کہ یہی بی جی پی کے سچائی ہیں اور داہر سی بات ہے دوستو اگر آپ کسی ایک مددے پر بات کر رہا ٹوپک پر بات کر رہا تو اسی مددے پر آپ کو بات کرنا چاہیے مہنگائے غریبی اور برزگاری جیسے مددے دوستو اس سے بھٹکانے کیلئے بی جی پی کچھ بھی کر رہی ہے اور جنتا کو برگلایا جا رہا ہے تاکہ جنتا میں ان مددے بھول کر مہنگائی برزگاری بھول کر ان مددوں میں الگ جائے میرا سوال پھر سے وہی ہے دوستو بھارتی جنتا پارٹی کب تک ایسے جھوٹ فریب کے اوپر اس کی سرکار چلتی رہے گی سرکار تو ویسے بھی دوہزار چوبیس میں ہاتھ سے چلی ہی جائے گی لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے دوستو کہ ان کے ہاتھ سے سرکار جائے گی سوال یہ بھی یہ دوستو کہ بی جی پی کے نیتا ان مددوں سے بھارنے کا کام کر رہے ہیں بی جی پی کے نیتاؤں کو لگتا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن آنے والے سمیں میں جنتا جب محتو اور جواب دے گی دوستو تو اپنا آپ انہیں پتہ چل ہی جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے کیونکہ ظاہر کی بات ہے جنتا ایک بار آپ مرک بنا سکتے ہو دو بار تین بار نہیں بنا سکتے آپ تیسری بار میں جنتا اٹھ کر آپ کو ہی مرک بنا دے گی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجاز اگلی جو بڑے خوا نکل گا رہے ہیں راہل گاندھی کا ما چھتیس گڑ سے بیان ہوا وائرل راہل بولے تمام راجعوں میں کانگریس کی سرکار بننے والی ہے اس سے بی جی پی ڈری بھی ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ چھتیس گڑ سے لے کر تو تمام جگہوں پر ہماری سرکار بننے والی ہیں اور اسی لئے بی جی پی میں ڈر ہیں انہوں نے کہا کہ تین راجعوں میں کلیر لی ہماری سرکار بن رہی ہے اور چوتھا راجعے ہم جیت کے خریب ہیں آپ کو بتا دے دراصل راہل گاندھی نے صاف کہا مدد پردیس چھتیس گڑ اور تلنگنا ان تینوں جگہوں پر ہم اپنی سرکار بنانے جا رہا ہے یہی نہیں راہل گاندھی نے انہیں بی جی پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ بی جی پی ان راجعوں کو ہارنے والی ہے اور اسی لئے وہ ڈر میں ہیں آپ کو بتاتے چلے راجستان کو لے کر راہل گاندھی نے کہا کہ ہم جیت کے بہت قریب ہیں اور یہاں پر بھی ہماری ہی سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن دوستو اگر میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو سچ میں ان جگاؤں پر جھٹکا لگ رہا ہے اور سچ میں بی جی پی کی سرکار تو جاہی رہی ہے اس کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں کیونکہ بی جی پی نے دوستو ان راجعوں میں کچھ نہیں کیا جن راجعوں میں کام ہوا ہے جیسے کہ بھپیج بگیل ہوئے اشوک گہلوت ہوئے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اشوک گہلوت نے کئی اوجنائے چلائیں بھپیج بگیل نے کام کیا تو آنے والے سوئے میں دوستو راجستان سے لے کر تو مدی پردیش تک کانگریس کا دب دبا دکھائی دی رہا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلحال راجستان میں حالا کہ کانگریس تھوڑی پیچھے چل لئی تھی بی جے پیچھے لیکن اشوک گہلوت نے کئی اوجنائے نکال کر ماسٹر سٹوک کھیل دیا اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ آنے والے سمجھے پھر سے ایک بار اشوک گہلوت کی سرکار بنتی بھی نظر آ سکتی ہے کیونکہ راجستان کی جنتہ اشوک گہلوت سے خوش ہے ایک ابھی حال ہی میں سروے کیا تھا اس میں تمام چیزوں میں اشوک گہلوت کو ہی پاس کیا گیا اس سے حساب دکھ رہا تھا کہ اشوک گہلوت جو ہے وہ پھر سے دوبارہ اور راجستان میں اپنی سرکار بنا سکتے ہیں لیکن وہی ہے دوستو کہ بی جے پی میں از وقت بھگدل کا ماہول ہے تمام بی جے پی کے نیتا سیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے میں لگوں ہیں خیر وہ نوچ کے رہے بپکش اپنا کام کر رہا ہے بی جے پی اپنا کام کرے اور ہم دوستو اپنا کام کریں گے آپ کو سجھ بتانے کا فیلحال چلیے بڑھتے ہیں بگ بریکنگ کی طرف بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے آمریادہ شبد بولنے کا دراصل آپ کو بتاتے چلیں اکلی اشیادہ کا کہنا ہے صرف ایک نوٹس جاری کرنے سے بی جے پی کے نیتا نہیں صدریں گے ان کے اوپر سخت کاروائی ہونا سے آپ کو بتاتے چلیں اکلی اشیادہ نے گھیرتے ہوئے بی جے پی کو کہا کہ اس کو صرف ایک نوٹس جاری کیے گیا ہے اور اس نوٹس سے بی جے پی کا نیتا کہا کہ آنے والے سمجھ میں سماج بابی پارٹی اسی سیٹے جیتے گی یہی نہیں آپ کو بتاتے چلیں گڑگندھن میں دوستو اب سیٹوں کے بٹوارہ بھی ہونے والا جس کو لے کر بتایا جارہا اکلی اشیادہ نرم پڑ جائیں مطلب اکلی اشیادہ جتی سیٹوں پر چناؤ لڑتے ہیں اکتے پر نہیں لڑیں گے وہ کم سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے دراصل اضبار کانگریز اور اکلیش مل کر ایک ایسا پلان تیار کر رہا ہے دوستو انڈیا گڑگندھن کہ اتہ پردیش میں زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹ کو جتایا جا سکے دراصل دوستو اس کا سب سے بڑا ریزن بھی سمجھ لیجئے آپ خود جانتے ہیں کہ دوستو لوگ صبح ہو یا راجے صبح ہر سیٹ سے جو ہے دوستو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتہ پردیش ایک ایسا راجے جہاں پر کانگریز کمزور ہو گئی ہے اسی لئے اب کی بار دوستو ایک ایسا پلان منایا گیا ہے جس سے کہ انڈیا گڑگندھن اتہ پردیش میں زیادہ زیادہ سیٹے جیت سکے کیونکہ دوستو بیہار میں تو پھر بھی ایک طرف دکھائی دے گا کہیں نہ کہیں انڈیا کا دب دب لیکن کہیں نہ کہیں اتہ پردیش کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا فیفلہ لیا گیا اور یہ ہونا بھی چاہیے ابھی گھونسی کسی کس طریقے سے بی جی پی کو ایزلی ہرا دی مل کر اکلیش اور انڈیا گڑگندھن نے یہ دیکھا ہم نے اور گھونسی کی جیت کا ایک سب سے بڑا جو کارن تھا دوتا وہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر کانگریز میں اکلیش یادہوں کا ساتھ دیا تھا اسی لئے ایسا ہی دوستو ساتھ دینا چاہیے ایک دوسرے کا تاکہ آنے والے سمیں میں زیادہ زیادہ سیٹے حاصل کی جا سکیں کوئی بھی کسی کا فینڈیش کھڑا ہو لیکن سپورٹ پورا ملنا چاہیے یہ انڈیا گڑگندھن کا ہے فلحال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو کرپیش کو لائک کریے گا چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکائب کر لیجئے گا تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو آگے بھی مل سکے دوستو پہلی بھی مل سکے دوستو